سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینطارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملم متقبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ الماعون مکہ صورت ایک رکو سات آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈن سیونت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آخری آیت میں الماعون کے الفاظ تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ الماعون اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اکثر مفسرین اسے مکی صورت ہی قرار دیتے ہیں لیکن ابن عباس قطادہ اور زحاق ان کا ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ کے دور میں نازل ہوئی اور یہ ان کا کہنا کہ یہ مدنی صورت ہے اس کا حوالہ وہ کچھ ایسے دلائل کو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ زینہم یراعون فوائلو للمسولین اور وہ مسولین کی کانسی سیفت ان کے ویل کا ذریعہ بن رہی ہے اللہ زینہم یراعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں اور وہ مفسرین جو اس کو مدنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یراعون نماز میں یراعون اور ریا اور دکھاوے کا تصور مدینہ ہی میں موجود تھا یہ مکہ کی حالت نہیں تھی مکہ میں تو آپ کو بتا ہے کہ مکہ کے اندر تو ابھی ابتدائی فیز میں تو پانچ نمازیں فرض نہیں تھی صرف دو نمازیں تھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے بعد پانچ نمازوں کی فرضیت ہوئی تو ابتدائی دور میں تو صرف دو نمازیں تھی اور اس میں ریا کا تو تصور نہیں تھا وہ تو چھپ چھپا کے جان بچا کے اپنی نمازیں پڑھتے تھے تو اس دور میں تو ریا کا تصور ہی موجود نہیں تھا یہ نمازوں میں ریا جو ہے وہ مدنی دور میں منافقین کا رویہ تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم بنے اسلام کا نفاظ ہوا مدینہ اسلامی ریاست بنی تو کچھ دنیا پرست لوگ دنیا کے مفاد پرست لوگ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلامی ریاست میں انہوں نے اسلام قبول کرنے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کے دعویٰ پر سچا دکھانے کے لیے ان کو نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھنی پڑھتی تھی تاکہ ان کے اوپر مسلمان کا لیبل اور سٹیمپ لگ جائے اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں ان کو باجمات نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہونا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ دکھاوہ کرنے کے لیے سستی کرتے تھے قسالہ سستی سے نماز پڑھتے تھے ویوراؤن اور دکھاوہ کرتے تھے یہ صرف اپنے اسلام کے لیبل اور ٹائٹل کی کمپلیشن کے لیے نمازیں پڑھتے تھے تو یہ ریاہ کی نمازیں مدینہ کے منافقین کا رویہ تو یہ مفسرین کہتے ہیں گویا چونکہ ان پر تبصرہ ہے تو یہ سورج جو ہے اس حوالے سے مدنی صورت ہے حالانکہ اگر ہم اس کا موضوع دیکھیں تو یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں اور انداز بیان بھی اکثر مفسرین کی رائے میں یہ مکی صورت ہی بہرحال قرار دی گئی ہے اور اس کا ایک خاص مضمون جو ہے وہ فکر آخرت ہے اور عقیدہ آخرت کو ایک بالکلی فرق طریقے سے ٹچ کیا گیا ہے اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ واضح کیا کہ وہ شخص جو آخرت کے عقیدے سے بے بہرا ہے یعنی جس شخص کے دل میں فکر آخرت نہیں ہوگی یا جس کا آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہوگا اس کے پھر عمل کیسے ہوں گے اس کے رویہ کیسے ہوں گے اس کے عمل کیسے ہوں گے اور اس کے انداز کیسے ہوں گے تو لہٰذا یہ دکھا کر فکر آخرت کی اہمیت کو اجھا کر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللہ یقذب بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ مَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اَرْعَيْتَ سَوَالِي أَنْدَاز کیا تم نے دیکھا ہے کیا تم نے دیکھا ہے مطلب have you ever come across have you ever seen کیا کبھی ایسے شخص سے تمہاری ملاقات ہوئی ایسا آپ کا پڑھا یا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے کونسا شخص بھئے اللہ سے یقذب بالدین وہ شخص جو قیامت کے دن کو سزا جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے بارے میں ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں ہم فی ہی مختلفون اس کے بارے میں لوگوں کی رائے فرق ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہوگی ہی نہیں آئے گی ہی نہیں آئے گی تو دیکھی جائے گی اور کچھ لوگ قیامت کو مانتے ہیں لیکن ماننا بڑا کمزور سے دھاگے کی طرح ہے اور ماننے کے باوجود اس کی تیاری نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالی right away spontaneous تھی ایک سوال کر رہے ہیں تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کی باتیں اس کے بول چال اس کی حرکتیں اس کے سرگرمیاں اس کے ایکٹیوٹیز اس کے رویہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید وہ تو قیامت کے دن کو مانتا ہی نہیں ہے وہ جھٹلاتا ہے اس کے ایکٹیوٹیز اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کے عمل یہ شو کرتے ہیں as if it's just not bothered about قیامہ اس کے بیہیوئر کلم کھلا اعلان ہے کہ اس کو آخرت کی فکری نہیں اس کو آخرت کی پروائی نہیں اور یہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا اللہ کی نظر میں کونسا ہے وہ شخص جس کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں پروائی نہیں کر رہا آخرت کی تقزیب کر رہا یا آخرت کی تیاری نہیں کر رہا کیا عمل ہے کونسے رویہ ہیں فَظَالِقَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ گویا اپنے اس دھکے دینے کے رویہ سے ظاہر کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے یا تو وہ سزا جزا کو اور دھکے دینے کی سزا کو مانتا ہی نہیں ہے اور یا اس کو پروائی نہیں ہے اور یا شاید وہ بھولاو ہے یتیم کے ساتھ سختی کرنے والے کا انجام اور یا اس کو یاد ہی نہیں یتیم کے ساتھ حسل سلوک کا اینام یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو عربوں کے اندر یتیموں کا جو چچا تھا یتیموں کے جو رشتدار تھے وہ ان کی کفالت کرنے کا تصور موجود تھا تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو ایکچولی پریکٹیکلی فیزیکلی جب اس کے پاس حقیقی طور پر جب کوئی یتیم اس کے پاس آتا ہے اپنی حاجت روائی کرتا ہے کسی یتیم کو روتے سسکتے تڑپتے بلکتے پریشان اکیلے تنہا غیر محفوظ دیکھتا ہے یا اس کی کوئی سپورٹ بغیرہ کے بغیر دیکھتا ہے یا واقعی یتیم اس کے پاس مدد اور معاونت مانگنے کیلئے آتا ہے تو اس کو دھکے دے کے پرے کر دیتا ہے اس کی خبرگیری نہیں کرتا اس کی حال نہیں معلوم کرتا پتہ چلیں تو اس کی مدد نہیں کرتا اور اگر مانگے تو اس کو دھکے دے کے پرے کر دیتا ہے دھدکار دیتا ہے اس کو اور یہاں یتیم کو دھکے دینے کا ایک اور مطلب بھی اور انداز بھی ہو سکتا ہے کہ ایکچلے یتیم کو نہیں اگر یتیم کی حاجت کوئی بھی بہتائے اگر یتیم کی ضرورت یتیم کی حاجت یتیم کی مدد کی رستہ کوئی بھی دکھائے اس کو بھی دھدکار دیتا ہے کوئی باتا ہے کہ وہ فلا یتیم ہے اس کو بہت مدد نہیں نہیں میرے اور بڑے کام ہے یہ بھی کیا ہے یتیم کی حاجت پہنچی یتیم کی ضرورت کسی نے بیان کی یتیم کی خبر کسی نے بتائی اور اس کو ذدکار دیا سمات بھرا واتو اللہ پیٹ پیری اور مو مڑ کے چلا گیا یہ بھی یتیم کو ذدکارنے والی بات ہے ہمارا دین کونسا دین ہے خیر خواہی کا دین ہے محبت کا خیر خواہی کا رہیم کا حسن سلوک کا نرمی کا آسانیوں کا دین ہے عیسار قربانیوں اخلاص اور محبتوں کا دین ہے ایک اسلامی معاشرہ سخت دل افراد کا نہیں نرم دل افراد کا محبت کرنے والے جڑنے والے عیسار سیکرفائز قربانیاں کرنے والے لوگوں کا معاشرہ ہے یتیموں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں سے خسن سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں سے بدسلوکی کی جاتی ہے پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دل کی نرمی کا علاج دل کو نرم کرنے کا طریقہ بتائیں تو جہاں آپ نے اور طریقے بتائے تھے وہاں ایک طریقہ کیا تھا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا دل کی نرمی کا طریقہ یتیم کے سر پر جو کمزور ہے فقیر ہے محتاج ہے انڈر پریولیجڈ اور ڈپرائیوڈ اور مظلوم ہے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور اس ہاتھ پھیرنے کا عجر کتنا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رب ہمارا بڑا قطردان ہے نا کوئی خیر کے کام کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جس کا عجر دنیا اور آخرت میں دونوں میں نہ دیتا ہوں وہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کو لڑکانے کے لیے اس کو دھکا دینے کے لیے نہیں جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے یعنی اس کے ہاتھ میں بھی شفقت اور نرمی ہے اس کے دل میں بھی رحم قرم نرمی اور محبت اخلاص اور عیسار ہے تو جب کوئی شخص کسی یتیم کے دل سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں اتنے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے مجھے قرآن نے کہا نا ان الحسنہ تیوز ابن سییات یاد رکھنا بے شک اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں تو یتیموں سے شفقت کرنا یتیموں کی کفالت کرنا یتیموں کو لک آفٹر کرنا ان سے مخبت کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے وہ جو ہم نے فیرس بنائی بھی کونسی نیکیاں گناہوں کے لے جاتی ہیں اس میں اس کو بھی شامل کر لیجئے ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ معاملہ نہیں کہ آپ نے آپ نے اس چیز کی دنیا میں عجر اور بخشش کا وعدہ فرمایا تھا گناہ کتنے بخشے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یتیم کی کفالت کرنے والا اور اس سے مخبت کرنے والا آپ نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے میں فیلم میں بتایا تھا یتیم سے مخبت اور اس سے شفقت قفالت اور محبت شفقت کے ساتھ کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے اپنی تشخد کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کو ملا کے بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ یوں ہوگا لہٰذا دل نرم ہو جاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں اور پھر بخش کے درچہ جنت میں کیا ملتا ہے یتیم کی قفالت کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے آپ کو پتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مقام محبود اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا بھی قرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کا سب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس پھر کس کو ملے گی جو یتیم کے ساتھ محبت شفقت کرے گا میرا اور آپ کا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے دین اسلام خیرخواہی کا دین باہمی محبتوں کا دین ہے معاشر کے کمزور پیسے وے طبقے کی خبرگاری ان کی خیرقاہی ان کی مدد ان کی معابنت ان کی آنت کا دین کرو مہربانی تو مہد زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر اللہ کے یتیم بچوں پر معاشر میں جو یتیم بچے اللہ کے بندے ہیں ان پر تم رحم کرو گے اللہ تمہیں مقام محمود بس جنت الفردوس کے نیچے مقام محمود کے نیچے جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا یہ ہے وہ درجہ یتیموں کی کفالت کا اور یاد رکھئے گا قرآن میں بھی ایک جگہ نہیں با رہا یتیموں کے حق بتائے گئے ہیں تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ اگر کھاؤگے تو کیا ہے تم کیا کھا رہے ہو وہ اپنے مال پیٹوں میں کھاتے ہیں تو وہ حق کھاتے ہیں پھر کہا گیا کہ ان کے ساتھ محبت کرو ان کی شفقت کرو ان کا مال اپنے پاس رکھو ان کو آزماتے رہو ان کو پرکتے رہو اور پھر ان کا مال ان کی حوالے کرتو جب وہ بالک ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اگر دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں پچھلی ہم نے کتنی صورتیں پڑی تو اس میں لگاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا اور صرف یہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں تاقید موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نمونہ موجود ہیں آپ نے صرف امت کو ان کے ساتھ حسنِ شلوک اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا تاقید نہیں کیا آپ نے خود بھی کیا دورالی جی وہ واقعہ عید کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عطا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنڈی کے کنارے پر گھنڈی کے کونے پر ایک بچہ بیٹھا وایا ہے چھوٹا سا بچہ ہے نابالک بچہ ہے گندہ میلا کچیلا پھٹے پرانے کپڑے رو رہا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کیسی ہے نظر کیسی ہے اللہ اپنی آنکھوں کو ان کاموں کے لئے استعمال کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ بصیرت خبرگیری کی بصیرت اتا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّا وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفِدَا قَلِلًا مَّا تَشْكَرُونَ میں تمہارے لئے آنکھیں کان تمہارے لئے دل بنایا تم شکر نہیں کرتے شکر کا یہی تو طریقہ ہے کسی کے رونے کی آواز آ جائے کسی کو روتے ہوئے آنسوں نظر آ جائے تو دل دڑپ اٹھے گئے دل کے اندر غم اور دکھ اسی لئے اللہ نے آنکھیں کان اور دل دی ہیں ترد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روتے ہوئے یتیم پر آیا بچہ ہے اپنا بھی نہیں ہے پر آیا بچہ ہے گندہ میلہ کچیلہ سا حال ہے یہ کیا دے گا دنیا میں کچھ بھی نہیں دے گا لیکن دل کی درمی کا حال ہے نا خبر گیری ہے چندت کی خصول کی طلب ہے اللہ کے قرب کا شوق ہے گزاری نہیں سکتے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں عید کے دن ہماری کتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں کتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کتنی مصروفیتیں ہوتی ہیں لیکن ان ساری مصروفیتوں کے بابچو ترجیح کیا ہے ہر دن ہر وقت ہر قالت میں فستہ پہ کل خیرات نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں چھوٹی بڑی اپنے پرائے بڑے چھوٹے سب کے ساتھ نیکیاں ہو رہی ہیں ہر حال میں ہو رہے ہیں خود نعمتیں ملی میں یا خوشی کا موقع ہے اس وقت بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اور جب جب غام کا موقع ہے اس وقت بھی نیکیاں ہو رہی ہیں یہ ہے وہ نیکی کا انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نظر آتا ہے اب پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن پوسٹ ڈیزگنیشن ذمہ داریاں کتنی دھیر اتنا بڑا اتنا بڑا اپنا رشتداروں کا اقارب کا قرابتداروں کا ایک سرکل اور عید کا دن ہم صرف اپنے عید کے دن کی مصروفیتوں کا احساس لگائیں کیا اتنا وقت ہوگا کیا مصروفیتوں میں سے اتنا وقت اور ہیڈ آف تسٹیٹ آج کا ہیڈ آف تسٹیٹ اور اس کی عید اور پھر اس دمانے کا ہیڈ آف تسٹیٹ اور اس کی عید میں ایک قریب یتیم بچے کے لیے وقت کا نکالنا بس اوقات میں حیران ہو جاتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وقت کتنا تھا وقت میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے اس چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس وقت رہ جاتا تھا مدینہ کی بستی کو اتنی سکسیسفل ہی چلایا اتنے سکسیسفل جنگی محمے اتنی زبردست عبادات اتنے زبردست بیویوں کے ساتھ عدل اتنا خوبصورت صلح رحمی کا طریقہ اتنی خوبصورت دعوت تبلیغ سب کچھ جاری ہے اور ایسے کام بھی جاری ہیں اور اتنے مصروف دن میں جاری ہے وقت میں کتنی برکت ہے وقت میں برکت چاہتے ہیں برکت کا نزخہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اردگیر دیکھیں کہ جس کے وقت میں سب سے برکت زیادہ ہے اس کی شیڈیول کو اپنا لیجئے جس کے وقت میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ برکت ہے اس کا طریقہ اپنا لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کافی سب سے زیادہ برکت کس کے وقت میں تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں برقت نظر آتی ہے حقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ایک دن کے اندر آپ اتنے کام کر کیسے لیتے تھے ہمارا تو ان کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں نمٹت ایک کام بھی ہم سیٹل نہیں کر پاتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر سارے کر لیتے تھے آپ کا صرف قیام اللیل آپ کے تحجد کی عبادات ہم میں سے شاید پورا سارا دن ملا گا کی نہیں ہم کر پاتے اور آپ رات کی گھڑیوں میں وہ کر لیتے جو ہم دن رات ساری ملا کے ہوتی عبادت نہیں کر سکتے آپ کے وقت میں سب سے زیادہ برقت نظر آتی ہے تو اپنی روٹین اپنے ٹائم ٹیبل سونا جاگنا کھانے پینے کے اوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمنگز کے مطابق رنگ لیجئے اپنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا پھرنا سب بلائنڈلی اتباع سنت کے مطابق آپ کا جو ٹائم ٹیبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے گھڑ گھومتا تھا نمازوں کے گھڑ گھومتا تھا اچھا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کی برقت کیلئے ایک اور نسخہ جو دیکھ لیجئے موٹے موٹی چار چیزیں بس آپ کو صرف بتاؤں گی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت میں برقت آ جائے اور آپ کے پاس فالتو وقت آ جائے سب سے پہلا نسخہ اپنی زندگی میں سے ریاں اسراف نکال دیجئے ہمارے اوقات میں سے کچھ پاپولیشن کا تو ایٹی پسنٹ ٹائم اور کچھ پاپولیشن کا فیفٹی پسنٹ ٹائم یہ ریاں اور اسراف اور نمود و نمائش لے جاتے زندگی میں سے ریاں دکھاوا نمود و نمائش اسراف اور تبذیر اوور سپینڈنگ نکال دیجئے اور یہ نکال کے زندگی میں سادگی لے آئی ہے تسکیہ یہی ہوتا نا گندی چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو بڑھانا ریاں نکالیں اسراف اور تبذیر نکالیں لائیں کیا سادگی میں آپ کو بتاؤں کہ آج پر تقلف زندگی سادگی سے ہٹی ہوئی زندگی ریاں اور اسراف جب ساٹھ فیصد وقت لیتے ہیں تو سادگی سے ہٹی ہوئی زندگی باقی چالیس فیصد وقت کھاتی ہوئی نظر آ رہی زندگی میں سادگی خوراک میں سادگی لباس میں سادگی وقت میں اتنی برقت آ جائے گی یہ دون اس کے اپنا لیجئے اور اگر مزید برقت چاہتے ہیں تو زندگی میں سے لحویات اور لغویات کو نکال دیجئے ہر لغو اور لہب کو نکال دیجئے سب سے پہلا لغ سب سے پہلا لہب لحو الحدیث سورہ لکمان دوہرائیں جن جن چیزوں کو ہم نے تفسیر میں پڑھ کر لحو الحدیث کے زمرے میں شامل کیا تھا موسیقی فلمیں ڈرامیں ناچ گانا نکال دیجئے ارے اتنا وقت بچ جائے گا تین چیزیں بس سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم موڈیول آپ کا ٹائم ٹیبل دوسرا ریا اسراف تبزیر کو نکالنا تیسری بات زندگی کے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں سادگی کو شامل کر لیں اور پھر اپنی زندگی میں سے لغویات مومل بے کار لا یعنی چاہے وہ گفتگو ہے چاہے موسیقی ہے بے کار لا اور آپ کو ویسے بھی تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کردہ چیزوں کی فیرس بتائی تھی اس میں سے پانچویں چیز کیا تھی بے کار کی لا یعنی گفتگو تو بے کار مومل خرفات نون پروڈکٹف چیزوں کو زندگی میں سے نکال دیجئے اور پھر عبادات میں سے صبح شام دعا کا پڑھنا سورہ توبہ کی آیت اور پھر چاشت کے نوافل کا پڑھنا لیکن صرف نمازوں اور صرف دعاوں کے پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے جب تک رویے نہیں بدلے جائیں گے لہذا اس آزمودہ نسخے پر عمل کیجیے اور پھر اگر چاہتی ہیں کہ وقت یہ تو وقت پورا ہو رہا ہے اگر چاہتی ہیں کہ وقت منٹی پلائی کر جائے وقت بڑھ جائے تو فائنل لسخہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہیں کیسی مثال ہے ان کی ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے سات سو گناہ تو اللہ کی راہ میں دیا وہاں ایک درہم سات سو گناہ بنا دیا جائے گا ایک ڈالر سات سو گناہ بنا دیا جائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہ وقت میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے چاہتی ہیں کہ صرف وقت بچ نہ جائے وقت منٹی پلائی ہو جائے وقت اتنا ہو کہ آپ کے پاس وقت فارغ رہے تو پھر اس وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اصل میں بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں وقت اس لئے خرچ نہیں کرتے کہ وقت نہیں آپ پھر جب نہیں خرچ کرتے تو اتنا ہی کم ہو جاتا ہے میرا خالہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے اکثر لوگ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے دین کی دعوت اشاعت تبلیغ میں کیوں نہیں نکلتے وقت نہیں ہے وقت تھوڑا ہے ارے وقت کو بڑھانے کا نسخہ ہی تو یہ تھا اگر وقت تھوڑا ہے تو اس کو زیادہ کرنے کا نسخہ ہی ہے اللہ کی راہ میں نکلو جب اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے تو وہ وقت جو میں نے اپنے کام سوارنے کیلئے نکالنا ہے وہ کام رب سوار دیتا ہے اور میرے کام سوارنے میں جو میرا وقت نکلنا تھا وہ مزید بچ جاتا ہے اللہ اوقات کی برقت اتا فرما اللہ وقت میں صلاحیتوں میں مال میں تمام چیزوں میں ایسی برقت دے کہ اللہ ان کو تیرے دین کی خدمت کیلئے پیش کر کے اپنے لئے صدقہ اجاری اور نجات کا طریقہ بنانے میں کامیاب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اس یتیم بچے کے پاس بچہ رو رہے آپ وجہ دریافت کرتے ہیں کیوں رو رہے ہو وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزار وقتہ رو رہے ہیں اس غم کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو نہیں پہچانتا اور جیسے ایک بے اتنائی اور ہلکی سیک سرزنش کی حالت میں سر ہلکا سا جھٹک دیتا جیسے جواب نہیں دینا چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل حوصلہ صبر کتنا بردباری کا طریقہ ہے ایک عام شخص ہوتا تو شاید جنجلہ اٹھتا اور کہتا کہ یہ غریب سا بچہ میں all the way وہاں سے چل کے اس کو پوچھنے کے لئے آیا ہوں اور میں اس کے لئے وقت نکال رہا ہوں اور یہ آگے سے سر جھٹک رہے اچھا بیٹھا رہے پھر روتا رہے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیں معاملہ فہمی دیکھیں پرتباری دیکھیں پھر جو امت کے افراد کو مشورہ دیا تھا کہ سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو گے تو گناہ جھڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا دست مبارک جب سر پر لمس ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر جب نگاہ پڑتی آپ کو پہچان لیتا ہے اس رویے کی معذرت کرتا ہے اور پھر اپنی رودات بیان کرتا ہے کہ اس کا باپ فوتوہ اور اس کی ماں نے کچھ دیر اس کو ساتھ رکھا پھر دوسری شادی کی اور اپنے دوسرے باپ کے گھر لے گئی دوسرے باپ نے کچھ دیر تو رکھا لیکن پھر اب گھر سے نکال دیا اب نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن بھائی ہے نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے اور عید کے دن پہ وہ اس قیفیت میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے بھی آس ہو جاری ہیں آپ سکت سے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس سے کیا سوال کرتے ہیں کیا تو چاہے گا کیا تو چاہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ عائشہ تیری ماں اور حسن اور حسین تیرے بھائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یتیم بچہ لپڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کھلاو پلاو اور اس کو سابسطرہ لباس پہناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کا دن اور یہ بچہ دھاڑے مار کے رو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ اور اس دن سے اس یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ذمہ لیتے ہیں مدینہ کی بستی کا بہت بڑا بہت بڑا حافظِ قدیث اور عالمِ قرآن بنتا ہے یاد رکھئے گا جس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک یتیموں کے ساتھ نرمی محبت اور ان کی قفالت کا طریقہ آ جائے اس معاشرے کے اندر اس گلیوں کے اندر چور رہزن ڈاکو جیب قطرے نہیں ڈیلیکوینٹس نہیں نشعی نہیں عالم مفتی اللہ کی بندوں سے محبت کرنے والے بندے پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس رنگ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق قطاب فرمائے اچھا جی دوسرا رویہ اور شخص کا کیا ہے دوسرا کام اور شخص کا جو آخرت کو یہاں تو مانتا نہیں ہے اور یہاں آخرت کی پرواہ نہیں کرتا اور یہاں آخرت کے بارے میں بھولا ہوا ہے نا اس کا دوسرا رویہ کیا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں 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 خود نہ کھلانا نہیں خود نہ کھلانا تو اس سے بھی بڑی بات ہے اس سے بھی چھوٹی بات کسی دوسرے کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تعابن ولل اسم والعدوان کا طریقہ اختیار کرتا ہے ظلم زیادتی کرتا ہے نہ خود اپنے معاشرے کے بھوکے کمزور طبقے کی معاونت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو رستہ دکھاتا ہے بیسے بھی تو آپ کو پتے کہ نیکی کا رستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا نہ خود نیکی کرتا ہے دوسروں کو نیکی کا رستہ دکھاتا ہے بھلائی کے رستے سے روکتا ہے بھلائی کے راستے سے روکتا ہے بھلائی کے راستے نہیں دکھاتا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اس کو آخرت بھول گئی اس کو قیامت بھول گئی اس کو جنت بھول گئی اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے اس کو شاید یاد ہی نہیں رہا یا اس نے جھٹلا دیا حدیث کی اس تعلیم کو کہ جو کسی پیاسے کو پانی بلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات کا مشروب دیں گے اس کو شاید تقوی ہی نہیں رہا شاید اس نے پس پشتی پھینک دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ پوچھیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا اے ابن آدم میں پیاس آتا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا وہ ان سوالوں کو بھول چکا ہے کیا شاید وہ ان سوالوں کی تقصیب کرتا ہے اور یا شاید ان سوالوں سے بے خبر ہے اور یا شاید اپنے آپ کو ان سوالوں سے بلند سمجھتا ہے اس سے یاد ہی نہیں رہا تھا اس سے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار آپ نے تیس میں سے پارے ہیں نہ تیس میں سے پارے ہیں ہمیں کتنی دفعہ پڑھائے وہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں تمہارا کونسا عمل جہنم میں لے گیا وہ کیا کہیں گے پہلی بات کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری بات ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے جہنمی خود بتائیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں پہنچے ہمارے کونسے روئیوں نے ہمیں جہنم میں پہنچایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کا حق نہیں دیتے تھے اور اللہ کے بندوں میں سے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے اللہ نے قرآن میں ہم نے خود پڑھا اللہ نے فرمایا ارے تم تو جنت کے بلند رستے پر چڑھنے کی تم نے کوشش ہی نہیں کی تمہیں کیا پتا وہ بلند دشوار گزار گھاٹی کیا ہے اللہ نے کیا بتایا تھا وہ گھاٹی کیا ہے اقبہ کیا ہے ایک غلام کو آزاد کروانا اور ایتعامن کھانا کھلانا کس کو ایک بھوکے مسکین کو ایک خاک نشین فقیر کو زامت ربا مٹی میں پڑے ہوئے ایک فقیر کو اور یتیمن وہ یتیم جو رشتہ دار ہے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا خاک نشین مسکین کو بھوکے دن میں اس کو کھانا کھلانا یہ جنت کی گھاٹی کا رستہ تھا یہ وہ اس بلندی کا رستہ تھا قرآن میں اللہ نے فرما دیا کلا نہیں نہیں تم تو بھولی گئے تم تو بھٹکی گئے ہرگز تمہارا رستہ جنت نہیں ہے ہرگز تمہیں جنت یاد نہیں ہرگز تمہیں جزازہ جزا کا دن یاد نہیں کلا بلنا تکرمون الیتیم تم تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترقیب نہیں دیتے تین قرآن کی آیات میں جنت کا رستہ دکھایا گیا مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کی کفالت کرنا گھاٹی بتائی گئی ہے اور جہنمیوں نے اپنے جہنم میں جانے کی وجہ بتائی اور اللہ نے نیگیٹ کر دیا نئے تم اب جنت میں جانے کے لئے آئے ہو تم نے تو یتیموں کی عزت ہی نہیں کی تم نے تو یتیموں کی کفالت ہی نہیں کی اور تم نے تو غریب و مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلایا بار ہا یاد ہے جن دنوں میں ہم پڑھے تھے میں آپ کو بار بار ہائیلائٹ کر رہی تھی کہ یہ چیز کتنی زیادہ دفع اللہ فرمارے یتیم اور مسکین کی کفالت کرنا اور بھوگوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا کیونکہ یاد رکھئے گا کہ جب کسی کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو پھر نظر زبان ہاتھ انسان کی نہیں ویشی درندے کی ہاتھ نظر اور زبان بن جاتی جس معاشرے کے اندر بھوکوں کی قسرت ہو جائے وہ پھر معاشرہ انسانوں کا نہیں ہیوانوں کا معاشرہ بن جاتا ہے بھوکا ہاتھ لوٹتا بھی ہے بھوکی نظر لالچ سے نظر بھی لگاتی ہے وہاں حسد بھی آتا ہے وہاں دشمنیاں بھی آتی ہیں وہاں بغض بھی آتے ہیں وہاں ناد بھی آتے ہیں وہاں نفرتیں بھی آتی ہیں پھر وہاں ظلم بھی جنم لیتا ہے وہاں لوٹ مار بھی ظلم لیتا ہے وہاں پھر ماں اور بچے کی محبت کا تقاضہ نہیں رہتا ہے وہاں ماں کے بچے چھینے بھی جاتے ہیں وہاں بیویوں کے شہروں کو جلایا بھی جاتا ہے اس چیز کو بچانا چاہتا ہے میرا رب اور یہ اسلامی معاشرے کے اندر رنگ سکھانا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا تم نے وہ شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے فکر آخرت سے بے بہرہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یوتیموں کو جھٹلاتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترقیب نہیں دیتے فوائلو للمسولین وائل ہے کل بھی ہم نے وائل کا تصور پڑا آج پھر دہنا لیجی وائل کا مطلب ہلاکت تباہی بروادی اور جہنم کی ایک ایسی گہری کھائی جس میں جب کوئی شخص گرائے جائے گا تو ایک روایت میں تیس اور ایک روایت میں چالیس سال گرنے کے بعد اس کی تحت تک پہنچے گا ہلاکت اور جہنم کا ایک گہرا گھڑا کس کے لیے للمسولین نمازیوں کے لیے نماز وہ جو مومن کے مہراج ہے وہ جو جنت کے کنجی ہے وہ نمازی اس کے لیے وائل یہ کیسے ہو گیا کھل بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ نمازی جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جہنم کی آگ کو سجدوں کی آزاب پر حرم کر دے گا کوئی کچھ لوگ سجدے کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے لیکن اس کے باوجود جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور آج صرف یہ نہیں پتا چل رہا کہ جہنم میں آج پتا چل رہا ہے کہ وہ جہنم کی گہری کھائی میں پھینکے جائیں گے اللہ نماز میں خوشو اور خوضو بھی دینا اس کو قائم کرنے کی توفیق اتا فرمانا اور اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لینا حلاقت جہنم کا گہرہ گہرہ نمازیوں کے لئے کونسے نمازی اللہ زینہم من صلاتہم ساہون وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے سین حاواؤ صحف کس کو کہتے ہیں سجدہ سہف پتا نا کہ جب ہم کسی چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کسی چیز کو بھول جاتے ہیں تو وہ سجدہ کیا جاتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں غفلت برتھتے ہیں بھولاوہ کرتے ہیں نماز میں بھولاوہ اور غفلت نمازی کے ویل کی ورید دے رہا ہے نمازوں میں غفلت کیا ہے سمجھنے کے لائک ہے یہ بات نمازوں میں غفلت نماز کے اوقات میں غفلت نماز کے انتظار میں غفلت جہاں نماز کا انتظار اور نماز سے دل لگنا مسجد سے دل لگنا عرش الہی کے سائے میں داخلے کا ذریعہ ہے وہاں نماز سے غفلت فوائلو للمسولین کا ذریعہ ہے آزانوں سے غافل ہیں آزان پکاری جا رہی ہے ان کے گھر میں موسیقی بجھ رہی ہے ان کے گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں آزان کا جواب دینے سے غافل ہے آزانی تو پہلا مرحلہ ہے نماز کا مسجدوں میں جانے سے غافل ہے وضو وضو کی تکمیل وضو کے احتمام سے غافل ہے حدیث نے بھی تو کنفرم کیا تھا وَيْلُ لِلَّا قَابِ مِنَ النَّارِ نمازی ہے وضو کرتا ہے لیکن ایڑیاں خوش چھوڑ دیتا ہے یا ٹکھنے خوش چھوڑ دیتا ہے یا کونی خوش چھوڑ دیتا ہے یا نیل پولیش لگا دیتا ہے اس کا کچھ حصہ پانی سے تر ہی نہیں ہوا فَوَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ خوشگیڑیوں سے جہنم کیا آگئے یہی تو فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ ہے اپنے وضو سے غافل ہے اپنے وضو کا اتمام نہیں کرتے وضو کی تکمیل نہیں کرتے اپنے نباز اپنی نماز کے دوران اپنی پاکی اور طہارہ سے غافل ہے نماز کے دوران ساتر لباس سے غافل ہے ہاف سلیفز پہنی ہوئی ہیں کیپ سلیفز پہنی ہوئی ہیں فٹیڈ جینز پہنی ہوئی ہیں شفون کے دوبٹے لیے میں جو بار بار فسل فسل کے جا رہے ہیں ستر کو کھول کھول کے دے رہے ہیں اپنے ساتر لباس سے غافل ہو اللہ سے ملاقات ہے ارے ڈریس کوڈ تو تم نے جمخانہ میں جانا ہو تو ڈریس کوڈ جمخانہ کا پہن کے جاتے ہو اللہ سے ملاقات کا ڈریس کوڈ پہنے سے غافل ہے پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سنت کی نماز کے طریقے سے غافل ہیں سنتوں سے غفلت برتنا نماز کے مسنون طریقے سے غفلت برتنا نماز کے الفاظ سے غفلت برتنا نماز کہیں پڑھ رہے ہیں زبان کہیں ہے دل کہیں ہے اور پھر نماز جو چیزیں سکھاتی ہے نماز جو تربیت کرتی ہے نماز جو تذکیہ کرتی ہے اس سے غافل ہیں حدیث تصدیق بھی تو کرتی ہے قرآن وضاحت بھی تو کرتا ہے نماز فہش اور منکر سے روکتی ہے حدیث نے وضاحت کر دی کہ اگر کسی کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں روکا تو اس کی نماز ہی نماز نہیں ہے نماز پڑھتا رہا فہش بھی کرتا رہا منکرات بھی کرتا رہا ہاں وہ اٹھک بیٹھک کر رہے لیکن جنت کی کنجی تیار نہیں ہوگی ویل ہی سے دو چاہ روگا نماز ہی ہے نماز کی ایکسسائز چل رہی ہے لیکن اس نماز نے اس کو فہش اور منکرات سے نہیں روکا حدیث نے بتا دیا اس کی نماز نماز نہیں ہے اپھر حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہے وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے کتنا روکا جس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز قبول نہیں تو نہ قبول ہوئی اور نہ نماز ہوئی تو پھر وہ نماز کیا کنجی بنے گی نہیں موبیل ہی سے دوچار کرے گی تو وہ نماز کی تربیت نماز کی ٹریننگ سے غافل ہے پھر اپنے ماتہتوں کی نمازوں سے غافل ہے قوان فسکم و احلی کم نارا اپنے بچوں کی نمازوں سے غافل ہے اپنے ارد گرد نماز کی دعوت سے غافل ہے خود پڑھتا ہے بے نمازیوں کو کبھی جھگانے کی طرف مائلی نہیں کیا کتنی پیشانی اللہ کے حضور جو جھگی نہیں وہ اس کو تڑپاتی نہیں کتنی کمریں جو اللہ کے حضور کبھی رکو میں جھگی نہیں وہ اس کو پریشانی نہیں کرتی اللہ کا باخی و نفسک سے غافل ہے اور پھر نمازوں کے نظام کو نفس کرنے سے غافل ہے وَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاتِ اسی لئے اللہ نے فرمایا حافظو نماز کی حفاظت کرو اسی لئے اللہ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں غفلت نہیں پرتے اچھا پھر اور کون اللہ زینہم یوراؤن وہ لوگ بھی جو ریا کرتے ہیں اس میں ریا کو کچھ مفسرین نماز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور کچھ بزاتے خود ہی ریا کو آخرت کی تقزیب کا ایک رویہ بتا رہے ہیں ان نمازیوں کے لئے بھی وائل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کے ساتھ ساتھ ویسے غافل ہیں کچھ پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے جب دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں جب دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی غافل ہیں پڑھنے کے بعد بھی غافل ہیں ان وعدوں معاہدوں سے ایہا کا نابدو ایہا کا نستائین اشہد اللہ علاقہ اللہ اللہ کے وعدوں سے بھی غافل ہیں لیکن پڑھتے بھی ہیں لیکن پڑھتے کیوں ہیں صرف غافل نہیں ہیں وہ ریا کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین مدینہ کرتے تھے نماز میں ریا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کی خبر نہ دے دوں اور پھر آپ نے فرمایا جو شرک ہے شرک خفی ہے پوچھا گیا بتائیے آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجئے آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز ریا دکھاوے کی نماز شرک ہے پوچھا گیا کہ دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے اس کو دجال سے بڑا فتنہ کہا آپ نے اس کو شرک خفی کہا تو پوچھا گیا کہ یہ دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اپنا رکو یا سوجود محض اس لئے لمبا کر لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے وہ رکو اور سجود اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں جہنم سے ڈھال کے لئے نہیں جنت کی کنجی بنانے کے لئے نہیں کیا تھا وہ رکو سجود اس نے تو دنیا داری کے لئے کیا تھا لوگوں کو مروب کرنے کے لئے کیا تھا اپنے نمازی ہونے کی شورت کے لئے کیا تھا اپنے خجو کے ڈنکے اور چرچک کروانے کے لئے کیا تھا اللہ کو اخلاص پسند ہے اللہ ریاہ کو شدید نہ پسند کرتا ہے یہ شرک خفی ہے آپ کو بتائیں ریاہ کے لئے دکھائیوی نماز شرک ہے قبول نہیں ہے نیکی برباد گناہ لازم ہے وہ نماز پڑھ کے نیکی کرنے لگا تھا اور نماز دکھائید کر دی ریاہ کی شرک کا گناہ لازم ہو گیا دکھاوے اور ریاہ کا صدقہ شرک ہے تو لہٰذا وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور نمازوں کے اندر ریاہ دکھاوہ نمود و نمائش کرتے ہیں یا نمازوں کو پڑھتے ہی اپنے نمازی ہونے کے چرچے کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ نمازی اللہ کو ریاہ کتنا ناپسند ہے ریاہ کرنے والے گویا اپنے بیہیوئر سے کیا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ قیامت کے بارے میں بودھر ہی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ مشکل حساب اس نے ہم نے سنا تھا مشکل حساب کا ایک طریقہ کیا ہے ایک شہید ایک عالم اور ایک مالدار کا معاملہ اللہ کی حضور پیش کیا گیا تھا اور یہ تینوں ریاہ کرتے تھے اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا تو لہٰذا ویل ہے جو لوگ ریاہ کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے ذرا ایک بات پر غور ضرور ہی کر لیجئے اللہ عبادت کی ریاہ کو پسند نہیں کر رہا نماز روزہ زکاة حج دو حج کرنے کے بعد الحاج فلاں فلاں یا حج کرنے کے بعد حاجی فلاں فلاں ارے حج اگر کیا ہی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے تھا تاکہ میرے کاروبار میں میری کریڈیبلیٹی اور ساخ بڑھ جائے میرا اعتماد جم جائے کہ میں حاجی ہوں ڈاڑی رکھ لی شلوار اوپر کر لی اور حاجی کا نام لگا لیا تاکہ لوگ اعتبار کر کے کاروبار کرنے لگیں تو یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ تو کاروبار کے بڑھوتی کے لیے تھا یہ تو اپنے کاروبار کے اعتماد اور ساخ کے لیے تھا ریا عبادت میں بھی شرک ہے لیکن وہ عبادت وہ عبادت جو عبادت کے علاوہ کی جاتی ہے وہ اللہ کو کتنی ناپسند ہوگی جب نماز میں ریا جب زکاة میں ریا شرک ہے اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے تو عام روز مرنا زندگی میں جو دوسری چیزوں میں ریا کی جاتی ہے شادیوں میں بیاہوں میں لباسوں میں زیورات میں وہ ریا اللہ کو کتنی ناپسند ہوگی اللہ اللہ ہر قسم کی ریا سے بچنے اخلاص اور سادگی اور آجزی کے طریقے اپنانے کی توفیق اطاف فرما وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ تو گویا آخرت کو جھڑنانے والوں کا پہلا رویہ تو یتیم کو دھٹلانا دوسرا رویہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا تیسرا نمازوں سے غفرت پڑھنا چوتھے نمازوں میں عبادات میں یا عام روز مرہ زندگی میں ریا کرنا اور پانچھوہ يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ مَعُونَ سے مَنَا کرنا مَعُونَ سے کیا مراد ہے کچھ کے نزدیک تو مَعُونَ سے مراد زکاة ہے حضرت علی ابن عمر سعید بن جبیر قطادہ حسن بسری زحاق اکرمہ مجاہد اطوا زہری یہ بڑے بڑے مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکاة ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مَعُونَ سے مراد زکاة ہے تو گیا جو شخص قیامت کا انکار کر رہے قیامت کی تقزیب کر رہے مَعَنِ انہیں زکاة تو اپنے روئیے سے کھلم کھلا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قیامت کے بارے میں بودھر نہیں ان کو قیامت کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے مال میں سے ڈھائی فیصد بھی دینے کو تیار نہیں ہے اپنی کھیتی کی پروڈکٹ میں سے پانچ یا دس فیصد بھی دینے کو تیار نہیں ہے اپنے گھوڑوں میں سے کچھ فیصد گھوڑے یا اپنے اپنے اونٹوں یا اپنے گائے اور اپنی بکریوں میں سے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو ظاہر کھلم کھلا روئیہ ہے کہ وہ تیار ہیں کہ ان کا سونا چاندی تختیاں بنا کے ان کی پیٹھوں کو دھاکا جائے یا ان کے اونٹ یا ان کی بکریوں ان کو روندنے اور کچلنے کے لیے آئیں یا ان کا مال وہ گنجے سامپ کی شکل میں ایک زہریلے شامپ کی شکل میں ان کی شکل میں ان کے گلے میں ڈالا جائے they are not bothered یا تو ان حدیثوں کو ہی نہیں مانتے یا نایات کو نہیں مانتے اور یا پھر پروائی کو ہی نہیں تو گویا یم ناؤن الماؤن سے ایک مراد تو وہ ہے جو زکاة دینے سے منع کرتے ہیں گویا مانعین زکاة اور ماؤن کا دوسرا مطلب روز مرہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی جیسے daily commodities of life یہ جو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں ہنڈیا ہے کینچی ہے نیل کٹر ہے چھوٹی موٹی استری ہے اس قسم کی جو چھوٹی موٹی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے ہنڈیا کلہاڑی ڈول ترازو اور ایسی ہی چیزیں ادھار لینا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الماؤن کی تفسیر میں کیا فرمایا کہ اس سے مراد ہے کلہاڑی ڈول اور ایسی ہی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کر کسی کے گھر میں دعوت ہے اور اس کے گھر میں پلیٹیں کم ہیں تو ہمسائیوں سے تھالیاں مانگ لیا یا چمچ مانگ لیا ڈونگے مانگ لیا یا ڈول مانگ لیا یا ایک دیج کا بڑا منا مانگ لیا کہ میرے گھر دیج کا بڑا نہیں ہے میرے میمان زیادہ آ رہے ہیں تو مجھے اپنا بڑا دیج کا دے تو تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی روز مرہ استعمال کی چیزیں جو اگر اس سے کسی سے مانگی جائیں اور وہ اس سے انکار کر دیں اصل میں یہ کونسے سٹیٹ آف مائن کی نشانتی کر رہے ہیں تنگ دلی تنگ نظری کی نشانتی ہی ہے اور رہا نے قرآن میں فلا کا ایک نسخہ بتایا تھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَمَيُّ قَشْخِ نَفْس فَاولَائِكَ حُمُ الْمُفْلِحُونَ جو دل کی تنگی سے بچ گیا نا وہی فلا پا گیا یہ دل کی تنگی ہے اس سے کوئی چھوٹی سی چیز لے لیتا ہے جس نے نہ خراب ہونے نہ گھسنے نہ برواد ہونے اور کسی کو دیکھے دونے صدقے کا حجر پا لینے اور وہ اتنا تنگ دل ہے اتنا تنگ دل ہے اتنا تنگ نظر ہے اس کا ہاتھ بھی تنگ اس کی نظر بھی تنگ اس کا دل بھی تنگ کہ آریہ تن پرمنینٹ لی نہیں ایک دن استعمال کے لیے بھی کسی کو چند گھنٹے چند لمحے استعمال کے لیے بھی کسی کو کچھ دیکھتے ہی راضی نہیں یہ پکا صدقاء خیرات تو کر ہی نہیں سکتا یہ کسی کو آریہ تن استعمال کرنے کے لیے چیز جس کے پاس نہیں ہے اور اس کو ضرورت آ جاتے اس کو بھی دیکھے راضی نہیں بخل کی حد ہے بخل دل کی تنگی کی حد ہے اور بخل بھی کیا ہے اس کو کیا نہ سمجھو اپنے لیے خیر اللہم بہتر نہ سمجھو بل ہوا شر اللہم یہ بخل بھی تو توک بن جاتا ہے اور اسی طرح دل کی تنگی بھی جو ہے وہ مسئیبت کا ذریعہ اور فلا سے بچنے کا ذریعہ بنتی آج دل کی تنگی کتنی ساتھا ہے یہاں تک کہ استعمال کی چیزیں کیا کوئی اچھا مشورہ مانگے تو کوئی اچھا مشورہ بھی دیکھے راضی نہیں اپنے تو کسی کے پاس وقتی نہیں ہے سننے کے لیے اور اگر کوئی سن لے تو اچھا مشورہ دیکھے راضی نہیں کوئی کسی سے کوئی رستہ پوچھے کوئی چیز پوچھے تو کوئی علم ہونے کے باوجود کوئی بتاتا نہیں اصل ایک تو حسد بہت ہے نا کسی کے پاس کوئی کوئی اچھی جگہ کا پتا ہے کوئی سستی جگہ کا پتا ہے کوئی اچھا نسخہ موجود ہے اس سے کوئی پوچھے تو دل اتنے سخت اور اتنے تنگ ہے کہ دوسرے کو وہ طریقہ بتا کے راضی نہیں اس کو بھی اتنا فیدہ ہو جائے گا وہ بھی میری جیسی ہو جائے گی وہ بھی ترقی کر جائے گی اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا یہ دل کی تنگی ہے تو اور کیا ہے کسی کو خیر کی بات بتا کے راضی نہیں اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور اس سے پوچھا جائے اور وہ نہیں بتائے تو اس کے موں میں کیا ہے کل ہی آپ نے پڑھا تھا کیا ہے آنکھ کی دو لگامیں ڈالی جائیں گی اتنی تنگی میں کہی نفس سوچتا ہوں کہ خویتین چاہے زیادہ ہی تنگ دل ہوتی کسی خاتون کو کو کوئی چیز کھانا اچھا پکانا آتا ہے اور اس سے کوئی ریسیپی پوچھ لینا تو ریسیپی بتانے کو تیار نہیں ہوتے اپنے ٹیلر کا پتہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے میرا بیٹا جہاں سٹیوشن پڑھتا ہے اور اس کا سٹریٹ ہے آ جاتا ہے وہ سہیلی کو بتانے کو تیار نہیں ہوتے دل تو اتنے تنگیا کہ کسی کی صحیح چیز پر تعریف کر کے اس کو انکرج کرنے پر تیار نہیں ہوتے اللہ سبحانہ تعالی تیری جنت بڑی وسیع ہے تیری جنت بڑی کشادہ ہے اللہ ہمیں نگاہوں کی کشادگی عطا فرماتے اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے اللہ تُو واس سے ان علیم ہے تُو بھی وسیع تیری کائنات بھی وسیع تیری جنت بھی وسیع اور تُو نے کہہ بھی دیا کہ دھوڑو دھوڑ لگاؤ کس کی طرف جنت کی طرف ارض وحس سماوات والرد اللہ اس جنت کی طرف دھوڑتے ہیں ہاتھوں کو کشادہ کر دے نگاہوں میں وسطیں دے اللہ دلوں میں کشادگی آتا فرما اور اللہ دل کی تنگی سے بچ کے عیسار اخلاص کے ساتھ زندگی سادگی آجزی کے ساتھ زندگی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تُزے قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا ربین عزت امم یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین